کہ وہ آئیں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کا یہ پروگرام شاید ڈاکٹر درشاد نہیں ڈاکٹر وارسی صاحب نے ایرنج کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر درشاد یا میں یا ڈاکٹر فہیم یا ڈاکٹر پرویز جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی قابل بنایا ہے تو یہ شخص ڈاکٹر وارسی وہ شخصیت ہیں جس نے ہم سب کو چلنا سکھایا ہے بولنا سکھایا ہے اور یہ پروگرام سے ایرنج کرنا سکھایا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں آج انہیں بلا ایک مہمان خصوصی کیسے سے یہاں اظہار خیال کیلئے بلا رہا ہوں اور ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ چھپا چھپا کے نہ رکھ ان جگر کے داغوں کو انہی ستاروں سے ایک آفتہ پیدا کر نہ ہو سکے تو شکایت نہ کر زمانے کی جو ہو سکے تو کوئی انقلاب پیدا کر آئیے ڈاکٹر حسن اچ کے بارے سے اسلام علیکم درمیان میں بھی آ چکا ہوں اور چونکہ اب میرے لئے حکم ہے ڈاکٹر درشاہ صاحب رہے ہوں یا ڈاکٹر فہیم صاحب ہوں یا اور جتنے میرے یہ سب ساتھی ہیں یہ مجھ سے بڑی بے پناہ محبت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں خود موجود ہیں بس ہم ساتھ مل کے انہیں اُبھال لیتے ہیں ورنہ ماشاءاللہ سے ان سب میں مجھ سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں اور مجھ سے ہر میرا ساتھی سما ہے الحمدللہ ناکٹر شاویز صاحب ہیں ان میں کم صلاحیتیں نہیں ہیں اور ماشاءاللہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے بس یہ ہے کہ ہم محنت کر کے انہیں بڑھاتے ہیں یہ برصبیل تذکرہ بات آگئی لیکن جو اصل چیز ہے میں اپنے جو اسکولرز ہیں یونانی اسکولرز ان سے بس دو منٹ کا پہلے وقت ان سے لوں اور پہلے چونکہ میں نے دوسرے سے کہا تھا کسی سے کہ نات کا ایک شیر سنا دیں میرے دل میں بھی آرہا ہے کہ نات کے شیر سے ابتدا کروں اور صاف کہوں کیا ان کے زیادہ میرے بڑے دادا مفتی عبدالسلام اسمبلی کا یہ شیر ہے مجھے بڑا پسند ہے اور صاف کہوں کیا ان کے زیادہ خدا سے کم ہے اور سب سے زیادہ خدا سے کم ہے اور سب سے زیادہ سب تعریف اللہ کی ہیں اللہ تعالیٰ جس سے خدمت لینا چاہتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پیشہ جو ہے اسے آپ ڈانکٹر کہلیں حکیم کہلیں طبیب کہلیں اہم کے دوہ خانے کو جو چلا رہے ہیں جو اس کے مالک ہیں خانہ رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھی بات کہی کہ یہ پیشہ حقیقتن خدمت ہے اور ڈانکٹر فہیم صاحب نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ تین مرتبہ کا سرویس 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 سیوہ 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 خدمت اور کوئی بھی پیتھی ہو وہ کسی مذہب سے جلیوی نہیں ہے کسی قوم سے جلیوی نہیں ہے ایک بہتاوہ دریہ ہے جو اس میں جائے گا وہ شفاف ہوگا پیتھیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ عنوان جو ہے یہ تھوڑا سارا حکیم اجمل شاہ صاحب کو یاد کرنے کا موقع ہے تو حکیم اجمل شاہ صاحب جہاں مجاہد آزادی ہیں جہاں وہ ایک بہترین شاعر ہیں بہترین حکیم ہیں لیکن ان کی ایک صلاحیت جو سب سے زیادہ ہے اور جو ہم لوگوں کے اندر آنی چاہیے ادھر ڈاکٹر فہیم صاحب نے بھی اسے اشارہ کیا کہ ریسرچ کی کمی ہوئی مجھے بس وہیں سے ایک بات یاد آگئی اتفاق سے میں بھی چونکہ اس طب کا ایک چھوٹا سا خدمت گزار ہوں یونانی کا طالب علم ہوں اس ادبار سے مجھے ایک بات یاد آگئی کہ حکیم اجمل شاہ صاحب کی شخصیت میں ایک خاص اور نمائع چیز یہ تھی اس زمانے میں جب ہندوستان آزاد نہیں تھا اور انگریز یہاں پر تسلط کرتے تھے چونکہ سیتالیس میں آزاد ہوا ہے ستائیس میں آپ کی وفات ہو گئی تو تقریباً بیس سال پہلے آپ جا چکے ہیں لیکن آپ نے گاندھی جی کو ساتھ لے کر جو فروغ دیا یونانی کو اس میں ایک چیز سب سے بڑی یہ تھی کہ دو اس وقت کالیج اور دو اسکول باقاعدہ قیم کیے گئے جس میں ایک کالیج ہمارے ہاں علیگر یونیورسٹی طبیہ کالیج ہے ایک ظاہر ہے آج کرول باغ میں خود آپ نے جو قیم کیا ہے آریویت کے ساتھ آریویت اور یونانی میڈیکل کالیج دہلی میں ہیں اور ایک اسکول ہیدر آباد میں آپ نے قیم کیا ایک کالیج یونانی کا اور چوتھا جو کالیج ہے وہ تکمیلی طب کالیج لکھنوں میں موجود یہ ابتدا تھی اس یونانی کی لیکن جس طرح میں وہ بتا رہا ہوں کہ ریسرچ کی ایک چیز مجھے یاد آئی ہم نے عدویہ مفردہ سب نے پڑھی ہے یونانی عدویہ مفردہ وہ شاید حکیم صفی اللہ صاحب کی ہے وہ ہم نے سب نے پڑھی ہے تو مجھے بھی اپنی تعلیم علمی کا وہ یاد آ گیا اس میں ایک دوہ ہم نے پڑھی ہے اسرول یوں نو اسرول اور غالباً اس کا میڈیکل نام غائل فیا ہے شاید جیسا میرے ذہن میں رافیاں سرپینٹینا ڈاکٹر فین صاحب میری مدد کر رہا ہے ما شاء اللہ تو یہ ایک دوہ ہے آپ نے اس زمانے میں اس کو ریسرچ کے لیے بھیجا اور ریسرچ کرائی اور اس کے جو جوہر ایکلائٹس نکالے گئے آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ جنون یہ تو سب میرے زمانے کے لوگ ہیں مجھ سے زیادہ بھی پڑھے ہیں مجھ سے بعد بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک دوہ جو ہے اسرول جو آپ نے تعریف کر آیا وہ حقیقتاً جہاں تک مجھے ذہن میں ہے جنون کے لیے دماغی امراض کے لیے آسابی امراض کے لیے ایک بہترین عدویہ ہے آج بھی اس کا ایک گرام صفوف اگر ہم دیں تو بہترین کام کرتی ہے اس کے ایکلائٹس کالے گا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ آج سب سے زیادہ وہ دوہ استعمال ہوئی ایلوپیچی نے اس کے ایکلائٹس لے کے اور غالباً مارفین سبٹائین وہ کئی ہیں اس کے ایکلائٹس تو آپ نے ریسرچ کی طرف دھیان دیا اس زمانے میں کہ ہماری یونانی عدیات کی ریسرچ ہونی چاہیے آج بھی یونانی بہت رچ ہے بہت ریسپیکٹڈ ہے اور ایک چیز اور بتا دوں یہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے خاص طور پر یونانی والوں سے وہ اس لیے کہا ہے کہ یہ صلاح کی طرح سے آپ اس وقت استعمال کرنے کھانے میں اور آپ کے بیچ میں میں زیادہ وقت نہیں لگا رہا انشاءاللہ یہ لکھنے پڑھنے کی باتیں پھر ہوتی رہیں گی اب شاید سب لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے اور مجھ سے زیادہ سب لوگ جانتے ہیں بہت بہت آپ کا شکریہ اور خاص طور پر ڈاکٹر دلشاد صاحب کو ایک بار تہہ دل سے موارک بات دیتا ہوں انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے اور تمام ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر انہوں نے اس پروگرام کو جو ارینج کیا ہم لوگوں کو یہ موقع دیا بہت بہت قابل موارک بات ہیں اور ان سے زیادہ قابل موارک بات ہیں کہ ان کے لبیت پر ان کی دعوت پر اہم کے دواخانے کے مالک نے اسے باقاعدہ سجایا اور ان اخراجات کو انہوں نے اپنے دواخانے میں خدمت خلق کے لیے پیش کیا اہم کے دواخانے کی ایک دوام میں بھی میں ان سے کہہ بھی رہا تھا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنوں اس بات کو پتھر چٹا میں اکثر بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں شربت پتھر چٹا اور باقی عدویات بھی ان کی ہیں خدمات کیلئے اور یونانی کو جتنا ہم زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکیں عجمال شاہ صاحب کو اور چونکہ یہ جس تناظر میں بس ڈاکٹر نصیم الزفر صاحب کا وہ جملہ میں اب دوھرا دوں حالانکہ بہت کچھ کہنے کے لیے ہیں جو وہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہمارا اس ہندوستان میں ہر چیز سے مطلب ہے تھا اور رہے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو جو کہتا ہے وہ جھونٹا ہے جھونٹ بولتا ہے ہماری ہر چیز جو ہندوستان کی ہے اس سے ہمارا مطلب ہے وہ یہاں کا دستور ہو یہاں کا قانون ہو یہاں کی روایتیں ہوں یہاں کی تقریبات ہوں سب میں ہم شریک ہیں اور سب ہمارے ساتھ شریک ہیں اسی کے ساتھ واقعر الدعوان الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر وارسی صاحب اور اب وقت ہے اس پروگرام کو اقدام فزیر کرنے کا اور آج اس پروگرام میں جتنے بھی مہمال ہمارے آئے ہیں ان خصوصی طور سے جو اسٹیج پر زیندہ فروز ہیں اور کچھ یونانی کے جو خاص لوگ یہاں پر بلائے ہیں ان سبھی کیلئے اس پروگرام کے کچھ ممنٹوز تیار کیے ہیں میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر دیشاد صاحب ڈاکٹر فہیم صاحب اور ڈاکٹر پرگرام صاحب آئیں اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کو ممنٹو پیش کریں آئیے سب سے پہلے حکیم عصداللہ خان صاحب کو ڈاکٹر فہیم صاحب پیش کریں ڈاکٹر دیشاد صاحب آئیے تعاون تعاون کیجئے نا تھوڑا سا آج کس پروگرام کے مہمانے زیوکار جناب حکیم عصداللہ خان صاحب کو ڈاکٹر فہیم احمد صاحب جو نیمہ سمبل کے موجودہ پریسیڈنٹ ہیں وہ ممنٹو پیش کرتے ہوئے اب میں ڈاکٹر محمود زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان عزازی جناب حکیم طیب زیہ صاحب کو ممنٹو پیش کریں ڈاکٹر محمود زیدی صاحب حکیم طیب زیہ صاحب کو ممنٹو پیش کرتے ہوئے میں ڈاکٹر ڈاکٹر محمد قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں ڈاکٹر محمد قاسم صاحب اور سادہ عثمانی صاحب جو آج سے اس پروگرام کے مہمان عزازی ہیں ان کو ممنٹو پیش کریں خرشید وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں کچھ تعاون کریں اور حکیم گزار صاحب کومیمنٹو پیش کریں اور ڈاکٹر نعیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں ڈاکٹر نعیم صاحب ڈاکٹر نعیم صاحب مولانا عزاد ارد انیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر صحیح صاحب کو بولا رہا ہے نہیں بولا رہا ہے وہ دیار بس ڈاکٹر نعیم صاحب کو اور ڈاکٹر پرویز عالم صاحب ڈاکٹر پرویز عالم صاحب بہت دیر میں نظر آئے ہیں پروگرام میں وہ تشریف لائیں اور حسن ایچ کے وارثی صاحب کو امیمنٹو پیش کریں